جولائی کا مہینہ کیسا ہوگا اس مہینے میں آپ کی زندگی میں آپ کیسی کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں کون سے سیارے آپ کے حق میں رہیں گے اور کن سیاروں کی منفی انرجیز آپ کو نیگٹیب ماحول میں داخل کر سکتی ہیں آپ کی ذاتی زندگی آپ کی شخصیت آپ کے کردار خوبیوں اور خامیوں میں اضافہ ہو گیا آپ تنزلی کی حالت میں جائیں گے آپ کے بہن بھائیوں عزیز و اکارب تعلیمی زندگی قریب کے سفر والدین اور اولاد کے معاملات صحت اور ازدواجی زندگی آپ کی محبت کی زندگی اور پارٹنرشپ کے معاملات کسی نئے آغاز میں جانے قسمت آزمائی کے معاملات بے انہیں ملک سفر آپ کی مذہبی دلچسپیاں کاروبار کیریر اور آپ کی روحانی زندگی کے حوالے سے جولائی کیسا ہوگا اگر آپ اپنی منتلی ہورسکوپ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل حیز عالم ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولیں محضر سیجیٹریانز خواتین و حضرات جولائی کا مہینہ آپ کی زندگی میں کافی زیادہ حل چل پیدا کرنے کا باعث بنے گا جس میں بہت کچھ پوزیٹیو ہونے والا ہے لیکن آپ کو چند معاملات میں نیگٹیو اثرات کا بھی سامنا کرنا پڑے گا خصوصی طور پر آپ کے بہن بھائیوں سے تعلقات عزیزو اکارب سے تعلقات آپ کے قریب کے لوگ ایسے لوگ جو آپ کے قریب اکثر دیکھے جاتے ہیں یعنی آپ کے ہمسائے نیبرز اور کام کاج کی جگہ پر رہنے والے افراد سے آپ کے اختلافات اور تنازیات اس مہینے میں اُبھر کر سامنے آ سکتے ہیں آپ کے ذائچے کے تیسرے گھر میں تمام مہینہ پلوٹو اپنے اُلٹی گردش میں چلے گا جس کے معنی یہ ہیں کہ تعلقات کے حوالے سے آپ نے ماضی میں جو کامیابیاں حاصل کی ہیں ان کو ریورس گیر لگ سکتا ہے اس مہینے میں آپ کو قریبی سفر کے امکانات بھی کم ملیں گے اور اگر آپ کو بامر مجبوری کوئی سفر کرنا بھی پڑے تو آپ کو اپنی حفاظت و سلامتی کا بھرپور خیال رکھنا چاہئے اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں اور تعلیمی دور سے گزر رہے ہیں تو جولائی کا مہینہ پلوٹو کے ریٹرو گریٹ کی وجہ سے آپ میں ادم دلچسپی پیدا کرے گا تعلیم پر آپ کی توجہ کم ہوگی آپ کے لئے کتابوں پر کنسنٹریٹ کرنا مشکل ہوگا بلکہ یوں لگتا ہے کہ آپ دیگر ایکٹیوٹیز میں مصروف رہیں گے آپ کو چاہیے کہ اس مہینے میں اپنے دل دماغ کو بند مت رکھیں اپنی خواہشات کی اندہ دھن پیر بھی مت کریں ہرسو حوض سے دور رہیں اور جو بھی موقع آپ کو میسر ہے اسے بھرپور طریقے سے جییں اور اسے فل انجائے کریں آپ کے ذائچے کے چوتھے گھر میں تمام مہینہ نپچون اور زول گردش پزی رہیں گے زول اور نپچون کی رجل بھی الٹی ہوگی جس کے معنی یہ ہے کہ آپ کی خاندانی زندگی میں ایک بھونچال سا آ سکتا ہے خاندان میں اختلافات زور پکڑ سکتے ہیں والدین سے انبند بن سکتی ہے فوائد کا حصول لینا مشکل ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ورہاستی معاملات بھی سر اٹھا سکتے ہیں جن کے فیصلے شاید آپ کے خلاف ہوں جولائی کا مہینہ آپ کو گھر سے دور کرتا نظر آتا ہے آپ کی دلچسپیاں گھر اور گھرلو ماحول سے باہر نظر آتی ہیں آپ کی گھر پر ادم توجہ اس مہینے میں آپ کے گھر کے ماحول کو بہت زیادہ ڈسٹرب کرتی نظر آتی ہے اس کے علاوہ آپ کی زندگی میں کچھ ایسے لوگ شامل ہو سکتے ہیں جو آپ کی گھرلو زندگی میں اختلافات پیدا کرنے والے ہوں آپ کو لڑوانے والے ہوں آپ کے اور آپ کے والدین کے درمیان یا گھر کے افراد کے درمیان دوریاں پیدا کرنے والے ہوں آپ کو ایسے لوگوں کی نشاندہی کرنے چاہیے اور ان سے بچنے کی ضرورت ہے اس مہینے میں آپ کی دورندشی کم ہوگی آپ گھرلو معاملات کے حوالے سے جولائی کے مہینے میں غیر ذمہ دار قسم کے شخص کے طور پر ظاہر ہو سکتے ہیں آپ میں نظم و ضبط کی کمی ہو سکتی ہے ایسے سنجیٹیرینز خواتینوں حضرات جو گھر کے کام کاج کی فکر میں ہیں گھر کی بگڑی حالت کو درست کرنا چاہتے ہیں گھر میں سفیدی کرانا چاہتے ہیں گھر کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں یا گھر کی تیزین و آرائش کا کام کرنا چاہتے ہیں نئے گھر میں شفٹ ہونا چاہتے ہیں یا پرانے گھر کو بیچنا چاہتے ہیں آپ کو اطلاع دی جاتی ہے کہ نپچون اور زہل کی رجعت کے دوران ایسا کرنا آپ کے مخالف ہوگا آپ کو نقصان ہو سکتا ہے اور چلتے کام رکھ سکتے ہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ایسے معاملات میں پھنس کر اپنا قیمتی وقت ضائع کر دیں کوشش کریں نپچون اور زہل کی رجعت کے بعد ہی ان معاملات کا آغاز کریں بھراستی معاملات زرائی زمینوں جانوروں خاندانی اساس اجاد اور معاملات میں بھی اس مہینے آپ کو افہام و تفہیم اور خوب سوچ سمجھ کر کام کرنے کی ضرورت ہے چیزیں آپ کے مخالف ہو سکتی ہیں اور آپ کو ایک بند گلی میں دھکیل سکتی ہیں مصبت حوالے سے بات کی جائے تو اس مہینے میں کافی کچھ مصبت بھی ہونے والا ہے یعنی آپ کے چھٹے گھر میں مریخ اور جرانس اس تمام مہینے گردش پزی رہیں گے جو یہ اطلاع دیتے ہیں کہ آپ اپنے آپ پر کام کرتے نظر آئیں گے اپنی آدات و اثبار کو اگر آپ بدلنا چاہتے ہیں تو آپ اس مہینے میں بہ آسانی بدل سکتے ہیں آپ اپنی بگڑی ہوئی صحت کو اگر سنبھالنا چاہتے ہیں اپنی بگڑی ہوئی صحت کو درست کرنا چاہتے ہیں تو مریخ اور اور جرانس آپ کو نئے نئے طریقوں سے مدد دیتے معلوم ہوں گے آپ جولائی کے مہینے میں ایسے طریقے کار اختیار کر سکتے ہیں جو ماضی میں آپ نہیں کرتے تھے صحت کے حوالے سے بیمار سیجیٹریانز خواتینوں حضرات کے لیے جولائی کا مہینہ انتہائی خوشبخت مہینہ ہوگا جس میں آپ کو صحت مندی نصیب ہوگی اس کے علاوہ ایسے سیجیٹریانز افراد یہ اشارہ بھی دیتے ہیں کہ لائف پارٹنر یا ماتحت کام کرنے والے لوگوں کی جانب سے آپ کی دھن دولت میں اضافہ ہوگا آپ اگر ایسے لوگوں کی تلاش میں ہیں جو آپ کے کام قائد میں آپ کا ہاتھ پٹا سکیں آپ کی کاروباری فکروں کو کم کر سکیں اور آپ کے لیے مؤثر ثابت ہو تو آپ ایسے افراد کو دھونڈنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں جولائی کے مہینے میں آپ فیشن انڈیسٹری آن لائن دنیا انٹرنیٹ اور جدید سائنٹیفک آلات کے کاروبار سے زیادہ پیسہ کمائیں گے ایسے سیجیٹریانز افراد جو ان شوموں سے وابستہ ہیں آپ کی مالی حالت گروہ کرے گی اور ایسے سیجیٹریانز خواتین و حضرات جو بے روزگاری کا غم منا رہے ہیں دولت اکٹھا کرنے میں ناکام ہیں اور اپنے لیے کسی بھی قسم کا راستہ نہیں پاتے آپ کو مشکر دیا جاتا ہے کہ خود کو جدید دور کے تقاضوں سے ہم اہنگ رکھیں انٹرنیٹ اور آن لائن دنیا سے مدد حاصل کریں یقین جانے آپ کے لیے یہ شعبے انتہائی فائدہ مند ہیں آپ میں ایسی صلحیتیں پائی جاتی ہیں کہ لوگ آپ سے متاثر ہو سکتے ہیں آپ میں ایسی ایبیلٹیز ہیں کہ آپ جلدی سیکھ سکتے ہیں اور چیزوں کو اپنے تصرف میں کر کے زندگی کی حوالے سے بات کی جائے تو جولائی کا مہینہ اس حوالے سے بھی انتہائی اہم ہوگا آپ کا رولر مشتری تمام مہینہ برجوزہ میں یعنی آپ کے محبت کے گھر میں گزارے گا گو کے مشتری برجوزہ میں باقوت نہیں ہوتا لیکن جوپیٹر نیشنلی انتہائی ساتھ سارہ ہے جس سے آپ کے محبت کے معاملات میں آپ کے لیے کہیں نہ کہیں آسانی بنتی رہے گی اظہار محبت کرنے محبت کے معاملات کو آگے بڑھانے محبت کے رشتے کو شادی کے پاکیزہ بندھن میں کنورٹ کرنے اور رومانوی ساتھی سے ملاقاتوں کے حوالے سے جولائی آپ کا بہترین مددگار ثابت ہوگا اس کے علاوہ اگر آپ شادی شدہ ہیں اور آپ کی ازدواجی لائف میں بیچینی اور استراب پایا جاتا ہے غیر ہم آنگی ہے اور ایک دوسرے سے اختلافات ہیں تو جولائی کے مہینے میں آپ اگر ان اختلافات کو خاتم کرنے کی کوششیں کریں تو آپ کو یقیناً کامیابی حاصل ہوگی کسی بھی پارٹنرشپ کے لیے آپ اس مہینے میں انتہائی موضوع فرد ثابت ہوں گے آپ کے ذائچہ کے آٹھویں گھر یعنی حیات تین نو کے گھر میں سورج اور وینس گردش پذیر رہیں گے گیارہ جولائی تک وینس اور بائیس جولائی تک سورج برسرطان میں گردش پذیر رہتے ہوئے ایسے سیجیٹرینز افراد کو جو شادی شدہ ہیں اور سسرال میں اختلافات اور تنازیات کی ذات میں ہیں آپ کے لیے ماحول کو سازگار کرنے کا کام کریں گے وینس اور سورج سسرال میں اختلافات کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ ہم مہنگی اور پیار محبت کو بڑھائیں گے کوئی ایسا واقعہ پیش آ سکتا ہے جو اختلافات کو ختم کرنے کا باعث پر ہے اس کے علاوہ آپ کسی نئی شروعات میں بڑھ سکتے ہیں ایسے سیجیٹرینز افراد جو دوسری یا تیسری شادی کے خواہش مند ہیں حیات تین نو کے گھر میں زورہ اور سورج آپ کو اطلاع دیتے ہیں کہ باعثر لوگوں اور صاحب حیثیت لوگوں میں آپ کی دوسری یا تیسری شادی بھی ہو سکتی ہے بشرتے کہ آپ شادی کے لیے میٹلی طور پر اور دلی طور پر تیار ہوں گیارہ جولائی کو وینس برج اسد میں داخل ہو جائے گا اور بائیس جولائی سے سورج بھی آپ کے خانہ ایک قسمت میں ہوگا جس سے آپ کی قسمت اپنے اروج پر پہنچ جائے گی قسمت کے ذریعے آپ کو فائدہ ملیں گے آپ اگر کوئی بھی رسک لینا چاہتے ہیں تو گیارہ جولائی کے بعد آپ کے رسک آپ کے حق میں ہوں گے آپ اس مہینے میں اپنی اکل اور ذہنی صلحیتوں میں اضافہ دیکھیں گے آپ کی شخصیت میں نکھار پیدا ہوگا وینس اور سورج کی نظرات برج اسد میں آپ کے حق میں ہوں گی جس سے آپ اپنی صلحیتوں سے پرپور فائدہ حاصل کر سکتے ہیں آپ کی اٹریکٹیف شخصیت اور جاذبیت لوگوں کو آپ کی طرف متوجہ ہونے پر مجبور کرے گی آپ اس مہینے میں ایسے فیصلے کر سکتے ہیں جنہوں نے آپ کو پہلے کافی الجھار رکھا ہو آپ اپنی عزت و احترام میں اضافے کے لیے اقدامات کرتے نظر آئیں گے وینس اور سورج آپ کو معاشرے میں بلند مقام و مرتبہ دل با سکتے ہیں اور آپ کی دلی خواہشات کے پورا ہونے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں ایسے سجیٹریانز خواتین و حضرات جو بیرون ملک سفر کے خواہش مند ہیں ہائر ایجوکیشن یا کسی مذہبی سفر پر جانا چاہتے ہیں یعنی عمرہ یا زیارات مقامات مقدسہ کے خواہش مند ہیں جولائی کا مہینہ آپ کے لیے انتہائی لکی رہے گا آپ کے لیے ایسے دن ہوں گے جن میں آپ بہ آسانی بغیر کسی رکاوٹ کے آزمیں سفر ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ قسمت آزمائی کے شوقین افراد کو بھی جولائی کے منت میں قسمت آزمائی سے مالی فائدہ مل سکتے ہیں پیشہورانہ زندگی اور نوکری پیشہ افراد کے حوالے سے مرکری کا پچیس چولائی کو شرف کی حالت میں آنا ملازمتوں میں پرموشن دلوائے گا اور کاروباری زندگی میں تیزی لانے کا باعث بنے گا پچیس چولائی کے بعد یعنی مہینے کے آخری ہفتے میں آپ نئے کاروباری معاہدے کر سکتے ہیں نئے پروگرامز کو تشکیل دے سکتے ہیں اور اچھے اگریمنٹ سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں مرکری کا آپ کے ذائچہ کے دسویں گھر میں قیام ایسے سیجیٹریانز افراد کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا جو پڑھائی لکھائی کے کاموں سے وابستہ ہیں یا ایجوکیشن کی بنیاد پر کام کرنا چاہتے ہیں آپ کو ترقی ملے گی اگر آپ نوکری کے خواہش مند ہیں تو نوکری ملنے کے کبھی امکانات موجود رہیں گے پچیس چولائی کے بعد سے آپ کی زندگی میں کاروباری حوالے سے کوئی سفر آ سکتا ہے موزر سیجیٹریانز خواتینوں حضرات آپ کو معلوم ہونا چاہیے انسان کے جذبات اور ایموشن بعض اوقات انسان کو ایسی گلی میں دھکیل دیتے ہیں جہاں سے واپس پلٹنا انتہائی مشکل ہوتا ہے آگے کھائی اور پیچھے گڑھے جیسی کیفیت آ جاتی ہے آپ کو اپنے اندر اس مہینے میں بیچینی محسوس ہو سکتی ہے کسی چیز کے کھو جانے کا غم یا حاصل کر دینے کی خوشی آپ کو ڈی ٹریک کر سکتی ہے آپ کو اپنے جذبات اور ایموشن پر اس مہینے بھرپور کنٹرول حاصل کرنا ہوگا آپ کو یقین ہونا چاہیے دنیا ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے کوئی بھی زندہ نہیں لوٹے گا اور ہر شخص کے لیے ایک وقت مقرر ہے جو اپنے مقرر آپ وقت پر اس دنیا کو خیر بات کہ جائے گا لہٰذا اس دنیا کی خوشیوں میں اتنا خوش مت ہوں کے اس کے غموں کو بھول جائیں اور اس کے غموں میں اتنا بھی مت دوب جائیں کہ آپ کو خوشیاں خود سے دور معلوم ہوں روانی طور پر پرسکون دہنے اور خاندان کی عزت و حفاظت کے لیے صدقات و خیرات دیں اور ورد و وظائف سر انجام دیں اگر آپ خود کو بند گلی میں دیکھتے ہیں اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں خدا آپ کا حامی و ناصر ہو